اسلام علیکم کلاس hope you are all fine کل ہم نے فزکس کا چپٹر 12 سٹارٹ کیا تھا فرس چپٹر الیکٹر سٹیٹک اور اس کا پہلا ٹپک پڑھا تھا کولملا کولملا میں ہم نے کولملا پڑھنے سے پہلے الیکٹر سٹیٹک کی دیفنیشن پڑھی تھی اس کی ٹائپس پڑھی تھی الیکٹک فورس کسے کہتے ہیں دن ہم نے کولملا پڑھا تھا کولملا میں ہم نے الیکٹک فورس کو ہی ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ٹو چارجی سیم ہوں اس میں ٹیکٹی فورس ہوتی ہے یا ٹیفرینٹ چارجیز ہوں ٹیکٹی فورس ہوتی ہے اور سیم چارجیز ہوں تو رپلسیف ہوتی ہے دن ہم نے ایکویشن ڈویلپ کی تھی اپنی فورس کی اور اس میں پرپرشنیلٹی کونسٹنٹ یوز ہوا تھا جسے ہم نے بولا دکھایا کہ ایک ایسے میڈیم پر دیپینڈ کرتا ہے اور انڈ پہ ہم نے ایک فورس ہم نے ایکویشن مطلب فری سپیس میں کیسے کیا فورس کی ویلیو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ فورس جیسے یا آپ کوئی میڈیم رکھتے ہو تو کیسے فری سپیس والی فورس ریڈیوز ہو جاتی ہے کسی ریلٹی پرمیٹی بیٹی فیکٹر کے ساتھ آج کا آپ کا ٹوپک ہے فیلڈ آف فورس کولم لا میں ہم نے دیکھا تھا کہ کولم فارمولا یا لاو اور ایزیمبل کرتا ہے نیوٹن لاو گرابیٹیشن سے اور بہت ہمیں قانٹیٹیٹیو انیلیسیز دیتے ہیں لیکٹک فورس کا کولم لاو آپ کو قانٹیٹیٹیو انیلیسیز دیتا ہے لیکٹک فورس کا جبکہ ہمارے پاس نیوٹن گرابیٹیشنل لاو نیوٹن لاو گرابیٹیشن قانٹیٹیٹیو انیلسیز دیتے ہیں مینز gravitation law newtons law gravitation کا فارمولہ ہے وہ ہے f is equal to g m1 m2 over r اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھو تو دونوں laws resemble کرتے ہیں یہ بھی force ہے یہ آپ کے پاس electric force ہے یہ آپ کے پاس gravitation force ہے یہاں پہ proportionality constant k ہے یہاں پہ proportionality constant g ہے اور جو آپ کے پاس coulomb law ہے coulomb جو q1 and q2 ہے electric force ریلز کرتی ہے چارجز کے ساتھ جو ہمارے پاس gravitation newtons gravitation force ہے وہ ڈیلز کرتی ہے massive object کے ساتھ یا matter کے ساتھ اب یہاں پہ آپ کے دو questions بنتے ہیں what are the origin of these forces کہ یہ forces کہاں سے نکلی تھیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں کیسے یہ study میں آئی ہیں اور اس کے بعد ہے how are these forces transmitted from one body or charge to another کیونکہ ہم دونوں forces کی بات کر رہے ہیں charge والی لیکٹک force کی بھی اور mass والی gravitation force کی بھی تو یہاں پہ یہ question بھی ہے کہ کیسے transmit ہوتی ہیں forces body یا charges کے اندر جو first question تھا اس کا answer to undefined ہے کہ کسی نے بھی اس کا answer نہیں دیا کی کیا وجہ ہے کہ کہاں سے arise ہوئی مطلب نیچرلی ہی کہ ہر میٹر کی میٹر دوسرے میٹر کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اسی طریقے سے ہی جیسے میٹر کی ہے چارج کی بھی ہے کہ وہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے دوسرے ریپیل کرتا ہے دوسرے چارجز کو کسی فیلڈ کے ذریعے جس کو ہم کہتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے میٹر کی پروپرٹی ہوتی ہے ہر میٹر دوسرے میٹر کرتا ہے اسی طریقے سے لیکٹ چارجز کی فیلڈ ہوتی ہے جو جس کی وجہ سے چارجز چارجز کی وجہ سے فورس ریویل پھتی ہے ٹھیک ہے اب نیکس آپ کا کو سن تھا اس کا انظر ہمیں مایکل فریڈے نے دیا تھا اس نے کہا تھا کہ جب کوئی بھی چارج اپلائی چارج اپلائی کرتا ہے چارج کو کسی دوسرے چارج کے اوپر مطلب آپ کے پاس کوئی بھی چارج کیوں ہے وہ چارج اپلائی کرے گا چارج کے اوپر یا پھر کوئی بھی فورس ٹرانسمیٹ ہوتی ہے ایک چارج سے دوسرے چارج کے اندر یہاں پھر ہمارے پاس فورس ٹرانسمیٹ آڑی ہے نا کیوں وان سے کیوں ٹو تو یہ جو آپ کے پاس فورس لگ رہی ہے یہ اگر یہاں بھی فورس آ جائے گی تو آپ کے پاس فورس آ جائے گی فورس لگا رہا ہے فورس ٹرانسمیٹ ہو رہی ہے ایک چار سے دوسرے چارج کے اندر یہ فیلڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں جسے کے الیکٹر فیلڈ کہتے ہیں اب الیکٹر فیلڈ کیا ہوتی ہے ہمارے پاس چارج کے ارد گی جب بھی آپ چارج کو فری سپیس کے اندر رکھتے ہو تو وہاں پہ ایک فیلڈ ہوتی ہے فیلڈ آف فورس ہوتی ہیں اس کے آراؤنڈ میں جسے الیکٹر فورس کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چارج کیوں ہے اس کے مطلب پوزیٹیو چارج ہم لے رہے ہیں تو اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی فیلڈ ہوتی ہے جسے فیلڈ فورس کہتے ہیں اس فیلڈ کو نام دیا جاتا ہے الیکٹر فیلڈ کا اب سی یہ الیکٹر فیلڈ سیم ویسی ہوتی ہے جیسے کہ گریویٹیشنل فیلڈ ہوتی ہے جیسے پلانیٹ ہے ہماری ارث ہے یہ گریویٹیشنل گریویٹی کی وجہ سے ہی اگزیسٹ کر ہمارے پاس کوئی بھی چارج ہے کوئی بھی پوزیٹیو چارج تو صاحب بات ہے اس کی فیلڈ بھی ہوگی جب ہم اس کے نیئر ریس کوئی بھی ٹیسٹ چارج لگائیں گی آپ کے پاس پوزیٹیو چارج کیوں ہے کوئی بھی ٹیسٹ چارج فور ایکزمپل ہم کہہ رہے ہیں ہم پوزیٹیو نوڈ اس کے نزدیک رکھ رہے ہیں جو پوزیٹیو چارج آپ لے رہے ہو اس کا سائز بہت چھوٹا ہونا چاہیے تانگ کہ یہ چارج ہاتھ کی جو ٹیسٹ چارج ہے وہ ڈسٹرپ نہ کر سکے ہماری پوزیٹیو چارج کیوں ہو ٹھیک ہے اگر یہ ہم ہیوی لیں گے تو اس کو ڈسٹرپ کر دے گا ہم نہیں فیل کر سکیں گے کہ اس کی نیچر کیا ہے یہ جو فیل ہے یہ کیسی ہے اس کو فیل کرنے کے لیے ہمیں 35 چارج ہوتا ہے اس کا سائز ہمیشہ چھوٹا رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو جو فیل آپ کو جو ڈوٹی لائنز نظر آ رہی ہیں انہیں ہم الیکٹر فیل لائنز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور الیکٹر فیل لائنز جتنی فورز لگاتی ہیں پر یونٹ چارج کے اوپر اسے الیکٹر فیل انڈینسٹی کہتے ہیں آپ اس کو الیکٹر فیل بھی کہہ سکتے ہیں اور الیکٹر فیل انڈینسٹی بھی کہہ سکتے ہو الیکٹر فیل انڈینسٹی کیا ہے فورز پر یونٹ ٹیسٹ چارج اس کا ایسا یونٹ کیا ہے ایسا یونٹ نکالنے کے لئے آپ کرو گے ای ایس اکور ایف اوپر 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 فارمول لائے نا فورز کا یونٹ سے تو کیسے آئے گی ایف ایس ایپ ایپ نوڈ ای ٹھیک ہے ایدھر ایدھر آکے ملٹیپلائی ہو جائے گا ہمارے پاس فورز کی آجائے کی نوڈ ای فورز ایک ویکٹر قوانٹی ہے جہاں ہمیں پتے ہیں اگر فورز ایک ویکٹر قوانٹی ہے تو ظاہری بات ہے مینیشن بھی یہ ہے مینیشن ڈائیریکشن جو الیکٹر فیل ڈائیریکشن وہی ہوگی جو فورز کی ہوگی اب یہاں پہ فورز آپ کی کون سی ہے پوزیٹیو چارج ہے پوزیٹیو چارج ہے تو فورز ہمارے پاس کون سی ہے ریپلسی فورز ہے اس سائیڈ دونوں ایک دوسرے کو ریپل کریں گے تو یہ فورز ہے جو اس فورز کی ڈائیریکشن جو اس فورز کی ڈائیریکشن ہے وہ الیکٹر فیل انڈینسٹی کی ڈائیریکشن ہے اور اب ہم اپنے کون اپنے کون املا کو جو ہم نے پہلے ریویٹ کیا ہویا اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ریلیڈ کرتا ہے الیکٹر فیل انڈینسٹی کے ساتھ آپ کے پاس ایکویشن اف کو املا کیا تھی ایف ایف ایکو ایف ایف نوٹ کیو وان کیو نوٹ کیو وان اور کیو ٹو تھی یہاں پہ کیونکہ ہم کیو لے رہے ہیں سیمپل پوزیٹیو چارج لے رہے ہیں اور کیو اپنی بتائی ہے وہی ویلیو آپ نے یہاں پہ لکھ ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیوں کہ یہ ویکٹر کونٹٹی ہے اور ہم نے اس سے کسی یونٹ ویکٹر سے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے ہر ویکٹر کونٹٹی کو تو وہ یونٹ ویکٹر آپ کے پاس ر ہے اور ر کے اوپر لگا آپ آپ نے بتانا ہے کہ یونٹ پیکٹر ہے ایرو ہیٹ نہیں لگانا ہم نے جو ابھی ویلیو نہیں کال لیا لیکٹک فیلڈ انڈینس اس کے اندر آپ کولم فورس کی ویلیو پوٹ کرو کولم فورس کی ویلیو ہم نے پوٹ کی وان اوور فور پائی ایپسولی نوڈ کیو نوڈ اور آر سکیئر تھا وہ بھی ویسے آ گیا اب کیوں کہ فورس ڈیوائی ہو رہی ہے کیو نوڈ کے اوپر فورس کی ویلیو جو نوڈ پہ ڈیوائی ہو رہی ہے کیو نوڈ یہ والا آپ کے فورس کے کولم لائے فورس کے کیو نوڈ کے ساتھ کینسل ہو جائے اور ہمارے پاس لائکٹک فیلڈ کی ویلیو آجائے گی مان اوپر فور پائ ایسی نوڈ ایز کیو نوڈ کینسل ہو گیا تو جو سمپل کیو تھا وہ ویلیو سکیئر یونٹ پیکٹر یہ ہمارے پاس نمیرک ویلیو ہوتی ہے آپ فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں لائکٹک کوششن ہو اسے ریلیو تو آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ